ہوا سے خمسہ سے بہتر کوئی سپاہ نہیں اور صدا یہ قبر سے بیدار دل کو آتی ہے عمل جو نیک ہوں تو ایسی خوابگاہ نہیں اور فقیر بن کے قدم مار اس میں اے آتش فقیر بن کے قدم مار اس میں اے آتش طریق احمد مرسل سی شاہ راہ نہیں اور مجھ کو استاد الرحیم ذوق نے کہا کہ مجھ کو خیال ہے کہ تُو میرا خیال ہے مجھ کو خیال ہے کہ تُو میرا خیال ہے اے مرکز خیال بتا تیرا کیا خیال ہے مجھ کو خیال ہے کہ تُو میرا خیال ہے اے مرکز خیال تیرا کیا خیال ہے اور آتا ہے تُو خیال بھی کتنے خیال سے تُو جنہوں میرے خیال کا کتنا خیال ہے مجھ کو خیال ہے کہ تُو میرا خیال ہے اے مرکز خیال تیرا کیا خیال ہے آتا ہے تُو خیال میں کتنے خیال سے تُو جنہوں میرے خیال کا کتنا خیال ہے یہ میرے خیال کی ریاضت ہے جب بھی سوچا تو چھو لیا تُو جنہوں کو یہ میرے خیال کی ریاضت ہے کہ جب بھی سوچا تو چھو لیا تُجھ کو کہ عمر بھر ایک ہی تصویر رہی آنکھوں میں کتنے آرام سے گزری تیری سودائی اور آخر شیر کے خد و خال کیا یہ بھی ابراہیم ذوق کا خد و خال کیا ظلف کیا رخصار کیا حفظ ہے سارا سراپا اس کا تقریبا مجھے خد و خال کیا ظلف کیا رخصار کیا حفظ ہے سارا وہ تقریبا مجھے محترم پروفیسر اقبال عابد صاحب سے آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جناب پیر مستوار کلندر کے حکم کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق اپنے محبت برے انداز میں جس طرح آپ گفتکوں کرتے ہیں محترم پروفیسر اقبال محترم پروفیسر اقبال عابد صلی اللہ تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھے چھو ایک بھیڑاں دھن بڑا میں میں سہی تیرے عالم فازل مفتی سائے سائے بارمانی بہت تیرے عالم فازل مفتی سائے ایک مسخرہ بندڑا میں میں سہی تیرے شیران دے گھر سنگل ہے در ایک کتڑا مندڑا میں میں سہی چلو کئی تراکھی کان رکھیں دن کچھ کتے ہوتے ہیں بڑے سپیشل رکھوالی کے لیے رکھے جاتے ہیں اور کچھ کتے ہوتے ہیں جو خاص کتے نہیں ہوتے میرے ایک دوست ہیں میرے اشرف سو صاحب ان کا ایک دوڑا ہے چلو کئی تراکھی کان رکھیں دن کچھ لٹوی پالانی پم دن کچھ کچھ لٹوی پالانی پم دن چونکہ شاید نیٹ پر باہر بھی جا رہا ہو اور کوئی پنجابی نہ آتی ہو اور یہ رچناوی زبان ہے پم دن اس سے مراد ہوتا ہے پڑتے ہیں یعنی یہ کام کرنا پڑتا ہے مجبوراً کرنا پڑتا ہے اخیاری نہیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے چلو کئی تراکھی کان رکھیں دن کچھ تراکھوالی کے لیے رکھے جاتے ہیں کچھ لاکھوی پالنیں پھنڈیں کچھ آوارہ کتے بھی ہوتے وہ بھی ان کے ساتھ ہی پالنیں پڑ جاتے ہیں ابھی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں آپ سارے یقین دیجئے میری دانس میں میری عادت نہیں ہے میرا مزاد نہیں ہے کہ ایسے انکساری قیدھار جیسے روایت میں ہوتا ہے کیونکہ وہ جو روایتاً آجزی کا انکسار ہوتا ہے دراصل وہ بھی تقبر کی ایک شکل ہوتا ہے میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ چلو کہی تے راکھی کان رکھیں دیں کچھ لاکھوی پالنیں پھنڈیں توڑے جتنا بھی نقصان کریں توڑے جتنا بھی نقصان کریں وہ جتنا بھی نقصان کریں سنے زان دے جالنے پھنڈیں ان کو نقصان سمیت قبول کرنے بڑتا ہے توڑے جتنا بھی نقصان کریں توڑے جتنا بھی نقصان کریں سنِ زان دے جالنِ قندل تے اسیاندی راہ کچھ اسیاندی اسیاندی راہ تاریخ اچھ بھٹکے کچھ بشر کچھ جالنِ قندل سرکار اسیاندی راہ تاریخ اچھ بھٹکے کچھ بشر کچھ جالنِ قندل لاجپال پھجائیں دے نہیں اشرف لاجپال پھجائیں دے نہیں اشرف بدکار سنبھالنے پندل میں خطیب وائف نہیں ہوں عام جگہوں پر میں جہاں بھی جاتا ہوں سرکار کا حکم ہے میں جانا جاتا ہوں تو میں یہ بات بتا دیتا ہوں یہاں مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم کہاں کے بولنے والے ہیں لیکن سرکار نے کہہ دیا تو وہ ہو جاتا ہے یہ اس خانوادہ سے ہے کہ کنکرییں ہاتھ میں لیں تو وہ بول پڑتی ہیں تو اگر یہ کنکری بول پڑے تو کمال کنکری کا تو بالکل نہیں ہے وہ تو اس ہاتھ کا کمال ہے جو ہاتھ میں آگیا مجھے یاد ہے میہ چننوں میں میہ چننوں میں سرکار موجود تھے تو نکابت کے لیے ایسے ایک بندہ کھڑا ہوا اسے غلطی ہوئی عجیب سا اس نے غلطی کر دیتا ہے دوسری دفعہ دوسرے نات خان کو بلانا تھا وہ سبھی غلطی ہوگی تیسرے دو وہ سبھی غلطی اب میں پریشان میں ادھر ادھر دیکھوں کہ میرے مزدید دو دو لکیب تھے وہ میں حضمات چکا تھا اور عجیب طرح کی بھونگیاں ہو رہی ہیں تو اب میں کیا کروں تو سرکار نے مشکل حل فرمائی حسب معمول اور حسب عادت تو یہ جو بیٹھا ہوا ہے لکیب ادھر ایک شخص بیٹھا تھا میں نے دلنا کہا اللہ جی ہون خیرہ ہوگی اس کو یہ جو میں نے آزمائے ہیں یہ تو بول لیتے تھے اس کو تو میں نے کبھی نہیں سنا نقابت کرتے ہوئے اور اللہ جانے ایک ہی کرسی لیکن جب وہ کھڑا ہوا تو مجھے اس دل پتا چلا ہے وہ میرے گاؤں کا مجھے اس دل پتا چلا وہ جو بولنا شروع ہوا بولنا شروع ہوا وہ اتنا خوبصورت جیسے کوئی پشا ور جیسے لکیب ہوتے ہیں اشار پر اشار 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 پر اشار میں بار بار دیکھو وہ سمجھ آئی کہ سرکار جس کی طرف اشارہ کر دے پھر وہ بس کامل ہو جاتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی بہت پہلے سرکار نے مجھے حکم فرمایا بڑے پیس او کی حیات زہری میں کہ آپ نے تقریر کرنی ہے موزن بھی عطا کرنی ہے میں نے تقریر کی اب اصل مقصد مدہ مجھے بعد میں سمجھا ہے جب میں رخصت لینے کے لیے سکار بڑے پیر سب تشریف فرماتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ بھی اوپر نہیں دیکھا میں تقریر کرتا رہا سکار نے میرے دفعہ نہیں دیکھا میری حسرت ہو کہ ایک دفعہ دیکھ ہی لیتے کہ اچھا یہ میرا غلام تقریب کر رہا ہے نہیں دیکھ رہا دوسرے دن جب میں اجابت لینے کے لیے آیا کتار میں لگ کے جیسے ہی میں ملنے لگا سرکار نے ایک چیز عطا فرمائی اب آپ کو سمجھ آجے گی تقریریں کیسے ہو جائے اب سرکار نے پیش کیا مجھے جب میں ملنے گیا دیکھا نہیں جب میں تقریر کرتا تو نہیں دیکھا جب میں ملنے گیا دوسرے دن تو تب بھی سرکار نے دیکھا نہیں بس میں جب ملنے لگا تو ایک چیز عطا کیے کرے لگے کہ یہ کیا کرو تقریر اور بھی اچھی ہو جائے کرو اس دن نہیں دیکھا بظاہر نہیں دیکھا اب میری ایسے گرابت سی باتیں ہم جس مشن سے وابستہ ہے اس کے تقاظوں کے حوالے سے میں بڑی سادہ سی باتیں کروں گا فلسیانہ گفتگو فلسیانہ گفتگو میں کوئی نہیں سادہ سی باتوں جانتا کل یہ بات ہو رہی تھی اصل جو گفتگو تھی وہ ہو جکی اب میں بے ربط سی باتیں کر لگا کل یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا دوں میں کیونکہ کامرس کارج میں پڑھاتا ہوں مضمون میرا اردو ہے لیکن کیونکہ کامرس کا مطلب ہی تجارت ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج اتنے سارے آباب جمع ہیں خواتین بھی ہیں مردی تو میں کوئی آپ کو کاروبار ہی بتا دوں جس سے یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے اور بڑی ترقی ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا جب سی این جی اسٹیشن شروع شروع میں لگے تھے تو بڑا پیسہ کمائے آپ بھی بڑا کمارے ہیں لیکن وہ کوئی بند کر لیتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈیپو کھل لیں ڈیپو جو نوجوان بیٹھے ہیں شاید ان کے ذہن میں نہ ہو لیکن جو بزرگ بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ ہوتا تھا ڈیپو ہوتے تھے چینی وہاں سے ملتی تھی اور جیسے خندے کے پاس ڈیپو ہوتا تھا پورا شہر اسے جانتا ہوتا تھا بچے بھی جانتا ہوتے تھے کہ اس سے بنا کے رکھتے تھے کہ یہ تھوڑی سی چینی کوئیاں کے زیادہ دینے گا آدھا کلو زیادہ دینے گا کہ اس طرح سے ملتی تھی پھر آتا بھی شاید ڈیپو کا ملتا رہا تو جس چیز کا کہت ہو اس کا ڈیپو بلانے میں بڑا فائدہ تھا جس کا کہت ہو اس کا ڈیپو بھولنے اور یہ گرانٹی سے میں کہہ رہا ہوں کہ سپلائی پیچھے سے بند نہیں ہوگی ان کتا کا شکار نہیں ہوگی وہ جاری رہے گی اچھا پھر آپ کو کرمیٹ والے کے بندے ہیں صرف ان کا جو کوٹا مقصود ہے آپ صرف اتنا دینے کے مجاز نہیں ہوگے آپ مجاز ہوگے مختار ہوگے بائی دیا ہوگے جس کی جولی میں جس کی گامن میں جتنا دی چاہے ڈال دیں اچھا اپنا اپنوں پر نہیں دینا آپ کا دل چاہے تو غیرہ کو بھی دیتے جائیں یہ کام آپ عزت ناموری اور شورت کے لئے ناتیجی ہے لیکن یہ بین ضرور جائیں گے عزت شورت ناموری اس کو مقصد منطحہ مقصود نہ بنائیں لیکن یہ آپ کو ملنے کے ضرور جیسے بائی پروڈکس نہیں ہوتے یعنی یہ آپ کو مل جائیں گے اضافی طور پر ملنے ہوں گے کامیابی حقیقی ہے تمہیں بتاؤں کہ وہ کونچے چیز ہے جس کا آج کل سب سے زیادہ دائم نہیں کہہتے ہیں آتا نہیں وجلی نہیں گیس نہیں یہ آنسی لوڈ چیڑے ہوئے ہیں اصل کہہتے ہیں محبت کا کہہتے ہیں کہ اعنی محض وفادی خاطر او خلق نہ رہے دندار نہ رہے کہ اعنی محض وفادی خاطر او خلق نہ رہے دندار نہ رہے او پین گا جھوپن سہی آگا مجھر تشی کر رہا ہوں او پین گا جھوپن سہی آگا او چرخیاں دے بھندار نہ رہے ہے عید پرستی ہر پا سے ہے عید فرستی ہر پا سے تو ریت نہ رہی سردار نہ رہے کئی آگا ہے فخر بھی گل کریے جدر سجان بہا اقبار نہ رہے سامس دستا ہے کٹتا ہے مچھو ڈنگ ماتا ہے کٹتا نہیں گبا لات ماتا ہے یا کاٹ بھی لیتا ہے لیکن زیادہ تا لاکھ ماتا ہے ہاتھ جانور کا ایک بصور ہے ایک بصور ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے تو اپنے ایک طریقے سے پہنچاتا ہے لیکن انسان کا آج کل پتہ نہیں چلتا یہ کرے گا کیا کاٹے گا کاٹے گا دسے گا کیا کرے گا کوئی خبر نہیں ہو دی ایک زمانہ تھا جنگل کے سفر کرتے تھے جانوروں سے ڈلتے تھے اور اگر کوئی انسان نظر آنی تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا اگر کوئی انسان نظر آ جاتا تھا تو چیرے پر رونا کہا جاتی تھی کہ چلو شکر ہے آدم ذات کے مکہ لگا ہوں میرا مل گیا اپنا مل گیا خدا کی قسم آج جانوروں سے ڈرنی لگتا آج کہیں آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں شام کے سائے ابھی اتر رہے ہیں زیادہ رات پھیگی بھی نہ ہو آپ کہیں موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں تو آپ کو سامنے دو بندے نظر آ جائیں تو آپ ایک دم آپ کا دل ڈوبے گا بندہ آدمی آدمی کا دنگے نظر ہو گیا یہ کیسا اندھیر ہے نہ یاروں میں یہ رہی جاری نہ بھائیوں میں وفاداری محبت اٹھ گئی ساری عجب یہ دور آیا ہے وہ کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ اگر میروں محبت کے گوشوارے بنے بنتے ہیں انکم ٹیکس کے اور زکاة یہ نصاب ہے اگر میروں محبت کے گوشوارے بنے شہر بھر میں کوئی صاحب نصاب میں ہوئی کوئی نمتہ ہی نہیں جس پر ٹیکس لگے اتنا نصاب ہی کسی کے پاس نہیں آپ کے پاس وہ نصاب ہے آپ کو دیر ساری محبت ملنی اس کا ڈیپو بنا لے سادہ سی بات کرتا ہوں اس کا ڈیپو بنا لے سارے جگڑے ختم ہو جائے جو آئے اسے خبر ہو کہ یہاں سے ملے گی جس چیز کا قہل ہے میں نے ایک نفت دیکھا شاید یہ وکلا کی تحریک تھی یا کوئی ایسا سین تھا ایک شخص نے یہ تاج کہنا ہوا تھا ہزاروں لوگ تھے ہزاروں میں وہ اکیلہ کھڑا منفرد اور منتاز نظر آ رہا دور سے پتہ چل جاتا کھلے چلتا نہیں پتہ یہ سرکار کا قرم ہے کہ آپ کو وہ تاک اتا کیا لقب میں ایک کھڑا ہو ہمارا پہچانا جاتا ہے میری خواہد یہ ہے مشورہ میرا یہ ہے آج ہم نے بیٹھ کے یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ اس کے علاوہ بھی اگر بامر مجھولی یہ سر پر نہ بھی رکھی ہوئی خدا کی قسم پھر بھی لوگ دور دور سے پہچانے یہ ہے محبت والا یہ ہے ڈکو والا اس سے ملتی ہے اب جھگڑا سارے یہ ہے ہم محنت پر زیادہ بلیگ کرنے لگے ہیں بعض لوگوں کہتے ہیں دین پر محنت کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں اگر نکتے کو اوپر سے اٹھا جائے زیر باند زبر نہ باند متہ پیش آگی یعنی نکتہ جو اوپر ہے نا محنت کے اوپر شکل وہ ہی رہنے دے صرف نکتہ جو اوپر ہے نون کا نہیں والا نون کا نکتہ وہ اوپر سے ہٹائیں اور نیچے لگا جائے کیا بن جائے گا محبت آسان ہے کہ محنت آسان ہے ساری زندگی لوگ محنت کرتے رہتے ہیں محبت کر لیں بس بندہ ایسے اوپر جاتا ہے سرکار نے ہمیں کام ہو دیا ہے جو خود ہی انعام ہے لوگ مصدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں پھر جاکے ان کو عجرت ملتی ہے عجرت میں اگر سات محبت مل جائے تو اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آگئی تاثیر مسیحائی کی اگر دینے والا عجرت میں پیار دے دے دو بیٹھیں گول گول دے تو ہم کہتے ہیں بھئی آج کمال ہو گیا اور جس کو مصدوری ملے اس شکل میں کہ وہ گول پیار کے ملے اور جس کو مصدوری ہی یہی ہو جس کا کام ہی یہی ہو تو وہ کرے ہی ہو جو انام ملنا ہے وہی کام بن جائے وہ لوگ بھی کتنے اچھے تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے آشکی کرتے تھے وہ لوگ بھی کتنے اچھے تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے آشکی کرتے تھے اب ہم عشق کو اگر کام سمجھ لیں اور یہی کاروبار شروع کر دیں اسی کا ڈی کو کھول لیں کچھ دن ہوئے سرکار کی کرم نوازی سے میرا گھر گاؤں میں ہے میچنوں کے ساتھ یہ لیلے بیچنے والے ڈی جی خان سے آگئے ہیں یہ جب مطیقہ نے بتایا کہ باہر آئے ہیں وہ پانچ لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ لیلے ہیں گنبے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے رات چھائر لیں یار کمال ہو گیا میں باہر نکلا میں اپنی بڑائی نہیں پیان کر رہا یہ سرکار کا حکم ہے ان کی کرم نوازی ہے میں باہر نکلا ایسے جیسے بہت بھی چین ہو کر نہیں نکلتا تو میں ان کو جا کے ملا میں نے ان سے پوچھا اب بٹھایا میں نے ان کے کھانے کا قرب اندوہ میں نے ان سے پوچھا اچھا آپ ادھر سے آئے ہوگے تو میرا گھار چونکہ کہوں کے شروع شروع میں ہے اس لیے میرے گھار آگیا آپ نے بڑی مربانی فرمائی آپ نے بہت اچھا کیا ادھر ہی آگیا کہنے لگے میں نے ایسے پورا چاک پھیر کے آئے وہ کہیں کہتے ہیں کہ ہم گاؤں میں پھر رہے تھے بیچتے رہے ہیں کچھ بک گئے باقی دھیر سارے میں ہم پورا گاؤں پھر کے ہیں میں نے کہا پھر آپ کو میرا گھار کس نے بتایا میں اس کا شکر گزار ہوں وہ بڑا کریم آدمی اس نے بڑی مربانی کی میرے گھار آپ کو بھیجا تو آپ مجھے نام بتائیں اب اس نے اپنی جو ڈی جی خان کی زبان ہے اس نے اس زبان میں کہا کہ مقصود اس کا یہ تھا مطلب مطع یہ تھا کہ کس کس کا نام بتاؤں دس وارہ منزل خدا کی قسم بھا کے کہہ رہا ہوں وہی روجوم اٹھیں سرکار کی کرم نوازی حدیپو ادھر ہے اس کا مطلب سرکار نے پرمت جائی جنمازی ہے کہنے لگے کس کس کا نام بتاؤں یا کون سا گھار بتاؤں دس وارہ منزل نے یہی کہا ہے جس سے پوچھا ہے ہم نے کہا ہمیں ٹھہرال ہو اس نے کہا وہ جو تاور لگا ہوا ہے نا یوں پھولتے تاور ہمارے گھر کے ساتھ وہ جو تاور لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ادھر ایک گھر ہے وہاں پر ایک چھنڈا لگا ہوا ہے صرف رنگ کا وہاں چلے جائے گا جس دن آپ اس بات پر خوش ہونے لگے گے کہ آپ کے گھر مہمان ڈھونٹنے ہوئے پہنچیں گے اور گاؤں والے شہر والے آپ کے گھر کی طرف اشارہ کرنے لگے کہ وہ ہے جو مسافروں کو پھیراتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے اس دن آپ کو جب ڈیپو کھل گیا تو پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے پھر لوگ خوش تفیریں گے پھر آپ کو محبت مشن کی دعوت دینے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں رہے گے پھر آپ کو جنوں کی حاجت نہیں رہے گے پھر آپ کو تکریروں کی ضرورت نہیں رہے گے پھر بس آپ کو حجود اتنی محبت ایک دخل بس میں سفر کر رہا تھا کنڈیکٹر ایک سواری لڑکڑ وہ کپڑا اسے برابر کرے کنڈیکٹر وہ برابر کرے اور جو دوسرا سواری تھی وہ اس کو تھوڑا سا پیچھے کھا اس کا بیٹا بیٹھا ہو تھا بچہ وہ اس کو باہر کے مناظر دکھا رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد ان میں جگڑا شروع ہو گیا دونوں جوان تگڑے ایک دوسرا کے گرابان پکڑ لی اب وہاں پر کوئی تراتے وغیرہ تو ہو نہیں سکتا تھا کوچھ جو تھی اس کے درمیان بھی جگہ ہوتی ہے اس میں انہوں نے پکڑے گرابان اور آنکھیں اُبل رہی ہیں اور باہر آ رہی ہیں میں پیچھے سے اٹھا میں نے کہا کوئی ان کو چھڑوائے میں پیچھے سے اٹھا میں جب آیا نا میں اب آپ کو محبت کی بات بتا رہا ہوں اس کو محبت سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی میں جب قریب آئے اب میرے دل سے یہ صدا اٹھی کہ ان کو اس طرح سے لینڈ آنے چاہیے وہ بچہ جوئی پرشانی کے عالم میں دیکھ رہا ہے میرے باپ کی آنکھیں باہر نکلی پڑی ہیں دونوں اب وہ میرا خان یہ ہے کہ وہ غصے کی انتہا پر تھے اب میں جب گیا میں نے بس دونوں کے سینوں پر ایسے ہاتھ رکھا تو میں نے ان کو ہٹایا پتہ نہیں کیا ہوا دونوں نے برابر ایک ہی وقت بھائیہ کو وقت دیکھا اور دونوں پیچھے آگئے تھے وہ شاید وہ ہر میں مجھ سے کوئی سال دو سال بڑے ہی ہوں گے دونوں لیکن میں نے جیسے بچوں کو پیار کرتے ہیں میں نے جیسے بچوں کو پیار کرتے ہیں میں نے ان کے یہاں پیار کیا انہوں کو کیوں لڑتے ہو ایک کنڈکٹر تھا وہ اب اس کو سانس آیا یہ جو فخر امام ہے اس کا جو منیجر ہے وہ میرا سگا مام ہو مجھے بڑا طرح سا ہے جیسے بچے نہیں رہتے ہیں میں نے کہا فخر امام خود تیرا سگا معمول ہوتا ہے تجھے کوئی فائل پیدا نہیں تھا کیونکہ کوئی تو کنڈکٹر لیے تو تو اس کے منیجر کی بات کرتا ہے کیوں لڑتے ہو میں نے ایسے بیان سے ہاتھ فیرہ لکھتے ہیں تو پتنی کیا ہو وہ دونوں کی آنکھوں میں آس ہوا گیا برابرہ ہی بیانک ہوا گیا میں نے دونوں پر ایسے ایک کو ایدھر گلے لگایا ایک کو ایدھر گلے لگایا منزر ہی عجیب ہو گیا میں نے کنڈکٹر سے دروازے تک گیا سواری بیٹھ گئے میں جب واپس جا رہا تو ساری سواریاں میری طرف ایسے دیکھے ہیں عجیب حیرت حیرت نہ کری جس کے ساتھ میں بیٹھا تھا میں وہاں پہنچا کہنے لگے یہ آپ کون ہیں موٹر میں انسان ان کا یہ وہاں سے کوئی نہیں اٹھا آپ ایدھر باتھو تو آپ یہاں سے اٹھے گئے میں نے کہا مجھے تکلیف بڑی ہو رہی تھی کہ کون لگے ہیں ایک شخص ہم چلے پر بیٹھے ہوئے یہ سرکار کی کرم نوازی ہے یہاں سے انہوں نے تیار کر کے بھیجنا پھر ہمیں معاشرے میں ہے اصل محصود یہ ہے یہاں پر ایک اسرے کو برداشت کرے اور پھر جب باہر جائے تو پھر بھی یہی عالم رہے ایک شخص اسی طرح سے اس نے دیکھا کہ جنگل میں گیا کسی کام سے یہ دیکھا کہ ایک بندہ ایک چٹان پر بیٹھا ہوا ہے اور ہڈیوں کو پنجر بنا پڑا بہت برا حال وہ قریب گیا اس کو برا ترس آیا جا کے اس کو ہلایا زندہ تھا کہنے لگا میں تم بھونکے ہو یہاں بیٹھے ہو میں تمہارے نہیں کچھ کھانا لاتا گار میرا بڑا دور ہے لیکن میں گلد ہی آ جاؤں گا بھر تم تو سلی رکھو اس نے اشارے سے بھلایا کہ لگے نہیں میں جان کو یہاں بیٹھوں اس نے کہا بھوکے بیٹھے ہو خود دیتی کیوں اس نے کہا میں اس سے لو لگائے بیٹھوں اچھا لو لگائے بیٹھوں کیا مطلب اس نے کہا بس میں اسے پانا چاہتا ہوں میں اپنا پنیکشن اس کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں اس کے دل پر عجیب اثر ہوا اس نے کہا اچھا تو اس کے لئے کہا کرنا پڑتا اس نے کہا بنیاں چھوڑ دو گھر چھوڑ دو گھر والے چھوڑ دو اس نے کہا لو بھی آج میلے بھی چھوڑ دو اس نے کہا پتا کیسے چلے گا تم یہاں سے اٹھ جاؤ ہو سکتا تمہارا کنیکشن مل گیا اس نے کہا نا نا کسی نے مجھے بتایا ہے کہ ایک خشت تینی اپنے پاس زمین میں گائے لو جس دن کنیکشن مل گیا یہ تینی ہری بری ہو جائے گا تینی ہری بری ہو جائے گا اس نے دیکھا اس نے کہا تو سکی ہے اس نے کہا میں بھی کر سکتا اس نے کہا کر لو مگر یاد رکھو دنیا چھوڑو گھر چھوڑو گھر بار چھوڑو اس نے بھی قریب ایک اور چٹان تلاش کی اس پر جا کے بیٹھ گیا ایک خشک جنف خشک لکڑی اس نے لی وہ زمین میں گا لی اور بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد گھنٹہ دو گھنٹے بعد تینی کی طرف موڑ کے دیکھا وہ جب اندر بیٹھا تھا اللہ کے بندے مجھے چار سال ہو گئے ابھی تک ہری نہیں ہوئی ابھی تمہیں دو گھنٹے وہ بار بار دیکھتے ہو اس نے کہا شاید وہ کرم کاری دے لگا ایک دی جلدی نہیں بڑی مہنتہ کرنے ہوئی مہنت کرنا پڑتی ایک دن گزر گیا چوری چوری بار بار دیکھتے سہی ہری نہیں ہوئی ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزرا تیسرا دن گزرا ہری نہیں ہوئی چوتھا دن جب آیا اس کو چار سال ہو گئے تھے اس کا جب چوتھا دن آیا اسی طرح سے بھوکھا پیاسا بیٹھا تھا اپنے بیوی کو چھوڑ چکا تھا دلی دن میں ارادہ کر چکا تھا کونکشن ملانا چاہے صدیوں بھی گیا چوتھا دن آیا اس نے دیکھا ٹینی کشک تھی اسی دوران اس کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی میں آپ کی درد بری طبیعت کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں ایک آواز کان سے ٹکرائی بابا مجھے بچاؤں میں دوب گئے اس نے آنکھیں کھولی لرس کے دیکھا ادھر اُجھتا شاید قریب دریاں ہے کوئی بچے دوب رہی بے ساختہ اُٹھنے کی کوشش کی ادھر والا بولا ہاں کمڑیا کوئی تھے اپنے چھاڑے کے بیٹھے ایک کسے دیئے دوب دیئے دوبان دے ہوں تو بچاوی نیا تو سال نمرے پجاہ سال نمرے ساٹھ سال نمرے یہ آج دی دنیا ہے اس میں جانا ہے یا ابھی سے چوتھا دن میں چھوڑ آوازوں کو جو روتا ہے رونے دو جو بل بلاتا ہے بل بلانے دو تم دھیان ادھر رکھو خبردار اپنے توجہ ادھر رکھو اس نے کہا اچھا ہے تم کہتے تو ٹھیک ہو پھر اس نے آنکھیں بند کی پھر دھیان کیا کنیکشن مل گئے آواز پھر سماس سے ٹکرائی بابا میں گل گئی کوئی ہے مجھے بچائے اس سے رہا لیں گیا اس کا برداس نہیں ہوتا دوبنا چھٹے سے اٹھا تیراک تھا دوڑا جاکہ دیکھا تو واقعی ایک بچی ڈوب رہی تھی اس نے چھلانگ لگائی بچی کو نکان کے جب باہر لائیا بچی روتی ہوئی اس کے ساتھ لپٹ گئی چھوٹی سی بچی سے لپٹ گئی کہ لگے بابا تو کسی کا بات ہے میرا بات نہیں پہنچا اللہ تجھے سلامت رکھا تو نے مجھے بچایا اللہ تجھے سلامت رکھا اب اسے ایک دم خیال آیا کہ میں تو اپنوں کو چھوڑ کر رہتا تھا اب یہ تو بچ گئی ہو سکتا ہے ابھی چار دن کی میں نے تبھی ملکتہ نہ ہوئی ہو ڈسکلیکٹ نہ ہوئی ہو جلدی جلدی دور کے جا کے پھر بیٹھ جاؤ ایسے جو روز رکھی رہا ایسے جو وہ دوڑا جب وہ آیا تھا لنگے باؤں تو باؤں میں پتھریلی نوکیلی پتھریاں چوبی تھیں اب جو دوڑا ہاں تو خیال کیا ظلم میں ایک بات آئی کہ نیچے کوئی مخملی فاشصہ محسوس ہو رہا ہے دیان ادھر چٹان کی طرف تھا جو نیچے دیکھا تو سارا سبزہ ہی سبزہ وہ جو ویرانہ تھا وہ سبزہ زار بان چکا تھا اور ایسا مخمل جیسا اس نے محسوس کیا کہ کچھ کچھ ہو ہے جو مشامل چاہتا رہی ہے دوڑ کہ اس نے جو دیکھا تو وہ ٹینی نہ صرف یہ کہ ہری بری ہو چکی تھی بلکہ اس پر پھول آ چکے تھے اب وہ اسے انگر دیکھا وہ اپنے آنکھیں بند کر کے لاؤں گئی لگا کے بیٹھ خیال نے کہا بھائیہ اگر سابر علی حری ہو گئی ہے اس نے آنکھیں نہیں کھلی اس نے کہا تو جلے یہ بھلا چار دنیا تو تہنیہ حری ہوتی ہے تہنیہ چار دنیا بھی حری ہوتی ہے تو پھر ایک بار بولا اس نے کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بدوں میں مجھے کہا موت کے قریب آ کے جھوٹے بھی سچ بہن کرنا لگ ہے تو نے اب جھوٹی شروع کر دی کوئی اتنی دیر میں اس نے کہا مجھے معاف کر وہ اندر کہا میں نے کہا حضور یہ بندہ جو آیا تھا بھی یہ کہتے ہیں بادشاہ نے مجھے معاف کر دی اس نے کہا بڑا بہی معنات نہیں ہو میں ساتھ تو اس نے بات ہی نہیں کہ میں ابھی حیران ہو رہا ہوں کہ آیا ہے واپس چل گیا بلاو سے بادشاہ نے جلان آیا غصہ آیا جو اندر آیا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے مجھے معاف نہیں کر دی اس نے کہا میرے موں پر جھوٹ گلنے گا کم معاف کیا اس نے کہا میری اور آپ کی بات ہو گئی ہے ڈائل آگ ہو گئے مجاترہ ہو گئے اس نے کہا کیسے اس نے کہا حضور میں نے آپ سے کہا السلام علیکم اس کا مطلب ہے آپ سلامت رہے آپ نے جواب نے کیا کہا بادشاہ نے کان کھڑے گی اس نے کہا کوئی ٹیکنیکل فارک ہو گیا ہے اس نے کہا میں نے کہا حضور اس کا دعا بتا دے اس نے کہا تم بھی سلامت رہے اس نے کہا مردانی گال کرو بادشاہ نہیں گال کرو آپ شہنشاہ ہیں ایک لمحے میں آپ مجھے کہے جاؤ سلامت رہو اس نے لنے کہو اسے پرنسی پر لٹنا دو یہ کیسی شہنشاہ ہے کہہ رہے پھر ہو آپ اکے رہو بادشاہ نے کہا ہو ہو جاؤ مقتول کے حرصہ تو بلا لوں میں دیتا ہوں اپنی طرف سے اس کے قصاص میں دیتا ہوں کیوں میں نے کہا جاؤ سلامت رہو ارے لوگوں ہم گلی گلی پھرتے ہیں ملے ملے پھرتے ہیں جگہ جگہ کہتے ہیں پھرتے ہیں اسلام علیکم وہ کہتا ہے والیکم اسلام دن میں چھوڑیاں ہوتی تھے ہسنین میں چھوڑیاں ہوتی ہیں اسلام علیکم دراصل جب میں کہتا ہوں جب میں کہتا ہوں تو میں اس شخص سے مخابب ہو کر کہتا ہوں جاؤ میری طرف سے کوئی ٹینشن نہ لینا زمان نہ تجھے نقصان پہنچائے ہو سکا تو میں وہاں سے بھی بچاؤں گا لیکن میری طرف سے بھی فکر ہے نا اسلام علیکم مطلب یہ ہے میں نے گرنٹی کر دی مرگو میں نے بول دیا میری طرف سے تمہیں زمان نہ تھے مہد میں کبھی بھی نقصان نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کوئی اصول تھے لوگ چوروں کے بھی اصول تھے ایک شخص کسی کی دھر پیوری کرنے کے اس نے نقب لگائی سمان پاندھا جب وہ ہیرے سونا چاندی زیورات گئی اس زمانے کی کرنسی تھی باندھ گئی جب وہ اسے اٹھانے لگا تو گھر کا مالک جائے گئے جاگہ تو اس نے گھارہ مارا اس نے کہا کون ہے اس نے اپنے ڈان سوٹا جو بھی اس کی تلوار تھی اس نے سے مالک کہ شخص جو جاگہ تھا گھر کا مالک اس نے کہا چوروں خبردار مالوں نے اس نے کہا نہیں بات سنو اس وقت میں نہ اپنے محافظوں کو بلا سکتا جسمانی زور پر تم تگڑے ہو میں تھوڑا سا گھوڑا بھی ہوں بیمار بھی میں تم اسے لڑ بھی نہیں سکتا یار ایک ٹام کرتا تم میرا مال کو سارا لے جاؤ گے ہی جاؤ گے یہ تو اب تیشدہ بات میں تو اسے نہیں لڑ سکتا مقابلہ نہیں کر سکتا میری ایک ہنت سماجہ سے مانو گے اس نے کہا کیا اس نے کہا تم رات میرے پاس ٹھہر جاؤ مردوں والا بادہ ہے رات ٹھہر جاؤ بس میری بات ختم ہو رہی ہے مردوں والا بادہ ہے رات ٹھہر جاؤ صبح ناشتہ کراؤں گا ناشتہ کر کے چلے جانے یہ جو تم نے نقب لگائی ہے اپنے ہاتھوں سے اسے باندھ کر دو میں ذرا مریضہ بھی میں نہیں کر سکتا ہاتھوں سے باندھ کر دو دولت تو میری گئی لیکن اس علاقے میں میرا بھرم بنا ہوا ہے لوگوں مجھ سے مدد لکی توقع رکھتے اب تم میرا بھرم کھول کے جا رہے ہو یار پیسے لے جاؤ آ جائیں گے لیکن بھرم نہ توڑو میری عزت نہ خراب کرو صبح لے جانا میں تمہیں توفہ میں دیتا ہوں صرف اب دیکھئے زمانہ تھا قبیہ اکوال والا قبیہ نوجوہ مسلم یہ تو ابھی کل کی بات ہے اس نے دیکھا سوچا اس نے کہا چلو ٹھیک اب دیکھئے وہ اتبار کر گیا رات ٹھہرا صبح اس نے اس کو اچھا ناشتہ کروایا خود بھی ساتھ بیٹھ گیا ناشتہ کیا اب دوستوں کی طرح جو رکھ ست کرنا تھا تاکہ برم رہے جب ناشتہ کر لیا اس نے کہا اب تم جاؤ اب تم فارغ ہو یہ تمہارا سمان پڑا ہے میں تمہیں وہاں تک چھوڑا تھا اب تم جاؤ وہ اٹھا گھٹڑی سر سے رکھی وہاں تک جو پہنچا نا روک گیا اس نے کہا جاؤ اللہ کے حوالے تیری بڑی مرمانی زندگی بھر تمہارا حسان یاد رکھوں گا تو انہیں میری عزت بچائی اس نے کہا لیکن میں اب جا نہیں سکتا نا اس نے کہا کیوں اس نے کہا یار میں اس سے بھولو گی میں نے تمہارے گھر کا نمک کھا لیا اب نہیں جا سکتا وہ تڑپا اس نے کہا نا یار ایسا نہ کر یہ دیکھ میں ہاتھ بانگتا ہوں میں نے خدا کی عزت کی قسم تمہیں ناشتہ اس خیال سے نہیں کر رہایا کہ تم میرا سمان واپس کر دے یوں گھو میں ملاج پالی تھی مہمان نوازی میرا عام بستور ہے میں ایسا کرتا ہوں یہ نہ کرو اب لے جاؤ نہیں تو میرے دل پر بوجھ رہے گا کہ شاید تم یہ سوچتے رہو کہ اس نے کوئی ٹیکنیکل طریقے سے مجھے باندھ لیا ہے میں نے اسی لیے دیکھا اس نے کہا لیکن اب میں بھی تو نہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آگیا اس کے گلے لگ گئے تیرے گھر کا نمک کھا لیا اب میں تیرے گھر سے ایک پیسہ بھی لے جاؤں یہ میرے لیے ممکن نہیں لوگوں ہم اس دور میں جی رہے ہیں کبھی وہ زمانہ تا چوروں کے بھی کچھ حصول ہوتے تھے آج چوچیداروں کو بھی حصول کوئی نہیں رہے کبھی دشمنی کے بھی حصول ہوتے تھے آج دوستی کے بھی حصول نہیں رہے آؤ ایک نیا عہد وفاہ زندہ کا ایک ایسی وفاہ کی رسم ایجاد کریں وہی جو پہلے تھی پھر درمیان میں ملکتہ ہو گئی ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ہاتھ یہ ایک یار مروپیو مشغل دیا ہے ہاتھ اگر ہم اٹھیں بات آدم کر رہا ہوں ہاتھ اگر ہم اٹھیں یہاں سے چلے سے اٹھ کے جائیں جس جس علاقے سے یہ ایک بڑا لشکر ہے لشکر جوار ہے ہم چاہے تو دنیا میں محطت بڑا انطلاع برپا کر سکتے ہیں صرف کسی چلے کے نتیجے اتنی نوربت لیکن ایک عجیب ہے میں نے کسی زمانے میں ایک شیر لکھا تھا کہ محبت اور دولت کا عدد ہے سلسلہ عابد جنہیں قسرت سے ملتی ہے وہ اکثر سوڑی دیتے ہیں محبت اور دولت کا عدد ہے سلسلہ عابد جنہیں قسرت سے ملتی ہے وہ اکثر سوڑی دیتے ہیں مجھے آپ کو پھیر ساری ملتی ہے کنوں کے حساب سے ملتی ہے لیکن ہم آگے کیوں نہیں دیتے ہیں سٹارٹ کو پر رہے ہیں رکاوت کیا مر رہے ہیں جیسے سے ہم نے یہ رکاوت ختم کی خدا کی انطلافی ختم جتنا فیار ملتا ہے آگے اس کا شرشیر بھی دو وہ زمانہ پہچانے میں لگ جائے گا دور دور سے لوگ کہیں کہ ہاں یہ ہے یہ ہے جس محلے میں آپ رہے تو وہ مکان لے تو صحیح لوگ کہیں اچھا آپ اس محلے میں رہے گے لوگ دیکھیں جہاں آپ کی پوچھنے ہو لوگ مبارک باتیں دیں اب وہ آگئے اب ستہ ہی شہرہ ہو جائیں گی اب جگڑے نہیں رہیں گے عجیب تماشا ہے کہ ہم آپس میں جگڑے نہیں لگ جائیں آئیے یہاں سے جائیں یہاں سے جائیں کہ مشکل کام نہیں ہے میند والا کام نہیں ہے محبت والا کام نہیں ہے بس صرف اپنی میں مارنے لیں اب بھی میں مارنے لیں یہ سمجھنا ہے سارا کچھ سرکار ہیں ہم تو ہیں کچھ نہیں ہم ہیں کچھ نہیں تو آپس میں لڑنے کا کوئی توپ نہیں حقیقتا کوئی میری آواز جان جان تک جا رہی ہے میں یہ کہتا ہوں مجھے ایک بات آپ کو سنا دیں ایک خاتون سرکار کی بارگوی میں خوش کی کرسچین تھی مجھے ایک خود میں چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں سرکار نے کرم فرمایا دو حرف بتاتا ہے دو حرف اور کہا کہ سات دن میں اس کا سوال یہ تھا کہ میں گرجہ گر جاؤں کہ مسجد جاؤں میں جاؤں کی در وہ اگر ہے تو سیدھا بتاتا کہ انہیں اصل رستہ کونسا ہے مجھے پوچھ لیں سرکار نے حرمائی یہ دو حرف پڑھا کر سات دن کے اندر جو سہی رستہ مل گئے ساتوہ دن تھا ہمارے گھر محفل تھی وضو مجھ سے اس نے سیکھ لیا تو چھات پر بیٹھی تھی پیغام آیا میں اوپر گیا تو زاروں کتار رہا رہے کہ لگے مجھے کلمہ پڑھا میں نے سرکار کو فون کیا اب ادھر ادھر دیکھیں یاد داشت توجہ انائت عطا سرکار نے حرمائی پروفیس صاحب نوٹ کرنے آئے سات دنے ہیں مجھے یاد نہیں تھا کہ سات مائے کے پانچ مائے کے چھتا تھا سات مائے کے دنے ہیں ہمارے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں دو حرف بتائیں تھے دو سے کام ہوگا میں کہتا ہوں آپ یہ محفت جب آگے پہنچائیں گے تو لوگ جو غیر مسلم میں غوم سلمان ہوں گے کو جہاں یہ کہ ہم آپس میں جگڑیں دنیا ہوتے رکھ فقیرہ ایسا زین حلون تو ہوئے تے حسن سارے نہ ہوئے تے رہن وما علینا اللہ البلاہ ہوں گے پور مغز لیکن پور مغز سے زیادہ پور تاثیر ہمارے پور مغز سے زیادہ پور مغز سے زیادہ پور مغز سے زیادہ